بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ امید کرتے ہیں ہر یہ سے ہوں گے تو پیارے پیر نوائی آج کی ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے آلیا ویلیج ویلوک کو آپ اچھی طرح سے شاہد جانتے ہوں دیکھتے ہوں گے تو وہ میری سبکرائبر ہیں میں نے بھی ان کے چینل کو سبکرائب کیا ہوا ہے ویسے تو بزار بائی بہت اچھے ہیں وہ ہر کسی کی ہیلپ کرتے ہوتے ہیں لیکن میں نے ان کی کبھی بہت زیادہ ہے ان کی ویڈیوز میں کومنٹس نیکی دی باتیں لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان بھی ویڈیو بناؤں گی لیکن ابھی جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھا نہ مجھے رہا نہیں گیا میں نے ان کو بھی بولا تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سسٹر کیوں سمجھ نہیں آتی میں نے کہا اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اس وحرانے میں پڑھے گئے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچیں انہوں نے بیارویور سے ایک لگایا ہوا ہے چھوٹا سا ٹینٹ ہے جیسے ایک خاند بھی رہا ہے جیسے یہ نہیں ہوتے جس میں وہ پیکنگ ہوتی ہے اس پیکنگ میں انہوں نے بنا کے نا تھوڑا سا ایسا بنایا ہے انہوں نے تو وہ کپڑا اس کے اوپر لگا دیا ہے تو چلے میں آپ کو ان کی شروع سے سٹوری بتاتی ہوں تو وہ چولستان کے پاس روحی کے علاقے کے ہیں تو ان کو یہ ایشو بنا تھا کہ ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا اس وجہ سے نکالا تھا کہ وہ لوگ جو یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے بیوی یوٹیوب پہ آئیں چلو نوید بھائی تو آ سکتے تھے کیمرے کے سامنے ہر کسی کے فیملی میں ریولز ہوتے ہیں کوئی اپنی بیٹنگوں کو نہیں آنے دیتا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں برا سامنے تھے لیکن انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو نہ بنائے کرو یوٹیوب پہ کام کرنے چھوڑ دو تو اس وجہ سے نکالا ہو گئے تھے انہوں نے بتا نہیں کیا بھولا ہے میں ان کی ویڈیو دیکھیا اور یہ بتا بھی رہے تھے اس کے بعد اس کا بھائی آیا ہے تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا کیمرے کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے بلکل ٹھیک ٹاک اپلوڈ کی ہے دیکھیں آپ ویڈیو ٹھیک اپلوڈ کی ہے اگر وہ بھائی غصے میں ہوتا ان کو مارتا سامنے مار رہا تھا تو وہ بھائی ان کا موبائل بھی توڑ سکتا تھا غصے میں کہ آپ لوگ ویڈیو کیوں بنائے رہے ہو میں نے جب منہ ہم نے کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو لے کر نہ آیا کرو کیمرے کے سامنے اس کی ویڈیو نہ بنائے کرو اور پبلک جو ہے نا اس کی ویڈیو دیکھتی جائے تو وہ غصے میں تیاش میں آ کر جب وہ غصے میں جو تھا تو اس نے موبائل کیوں نہیں ٹوڑا اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی ان کی ہاتھ سے لے کر وہ موبائل ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر سکتا تھا اس کے بعد جی یہ گھر چھوڑ کے آگے ہیں انہوں نے بولا تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے کہ آلیا سسٹر جو ہے اس کی ماں بھی تھی اس کی بہنیں بھی ہوں گی اس کے ابو بھی ہوں گی اس کے بائی بھی ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو وہ کسور وار پھر انہوں نے کیوں نہیں روکا انہوں کو جب وہ یہ کہتے تھے کہ کیمرے کے سامنے ہم اجازت نہیں دیتے کہ آلیا سسٹر نے وہ کیمرے کے سامنے آئے وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں تو پھر ان کی غیرت یہ کیسے گوارہ کر دیا کہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں یہ چلے جائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے چلے جائیں تو پھر یہ آگے ادھر پہلے انہوں نے یہ ٹھیک بنایا تھا ایک چھوٹا سا ان کا کمرہ تھا وہاں پہ یہ رہتے رہے ہیں اب جو خالیاں بارشیں ہوئے ہیں اس بارش میں یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو روح میں نے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ایک سائیڈ اس کی گر گئی ہے آئی دن جی کہتے تھے چال پانچ پانچ سامپ ہم وہاں سے مارتے ہوتے تھے پھر انہوں نے کچھ جیسے خجور کی ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھی ہیں تو یہ نوید بھائی آپ ایسا بھی کر سکتے تھے وہاں سے پتھر اٹھاتے کچھ مٹی سے گارہ بناتے آپ پتھر اس سائیڈ پہ لگا دیتے اور وہ سائیڈ جہاں سے پانی آتا تھا آپ وہ سائیڈ بند کر دیتے آپ کے ٹک ٹاپ کا بھی اچھا خاصا چلتا ہوا آکارڈ تھا پھر آپ لوگوں سے ملنے کے لیے دوبیری سے بھی بندے آئے تھے انہوں نے بھی آپ کو پیسے دیئے تھے کچھ آپ کی یوکے سے بھی امداد آئی تھی ان پیسوں کو مل ملا کے آپ ایسا کرتے کہ اس مکان کی چھت کو اکھار تھوڑا سا کر کے سیٹ اپ کر لیتے سمٹ گرہ لگا دیتے کیونکہ اس کے اندر پانی سامن میں پانی نہ آتا تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی نہ کہ یہ اپنی جوان بیوی کو پیاری ہے ماشاءاللہ سے آلیا سسٹر اس کو چھوڑ کی یہ اتنے دور میند مزدوری کے لیے جاتے ہوتے تھے آج کل کے حالات پاکستان کے آپ لوگ جانتے ہیں کیسے ہیں کیا کسی کی اکیلی عورت محفوظ رہ سکتی ہے آج کل کے زمانے میں ہر کہتے ہیں نا کہ نکاب میں بیڑیا چھپا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کیسا وہ ہم پر چھوڑ کی چلے جاتے تھے پھر انہوں نے بولا کہ وہ جو ہے نا جس کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں وہ بندی نے ہمیں یہ بولا ہے زیادہ تنگ آگئے ہیں اور ہم یہ جگہ خالی کر کے جا رہے ہیں پھر انہوں نے شاید ہی کوئی زمین لی ہے اور اس پہ جا کے انہوں نے ٹریکٹر ویرہ چلا کے اس کو ٹھیک مینٹین کیا ہے وہاں پہ انہوں نے ٹینٹ لگا دی ہے اس کے بعد وہاں سوری وہاں پہ جب یہ آئے ہیں تو ادھر آ کے انہوں نے جب یونس بھائی کی یونس بھائی کی انہوں نے دو جمراتیں بھی کرائیں ہیں آپ لوگ پتا ہے جانتے ہیں کہ فروڈ آج کل کتنا ایکسپنسیو ہورا ہے انہوں نے سارا فروڈ انہوں نے ارینج کیا تھا پھر پتہ نہیں چاول یا اور کیا کوئی چیز پکائی تھی اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یونس بھائی نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے تو وہ والے بھی سارے کچھ پیسے مل ملا کے آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سردیاں آنے والی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ سب باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ لوگ ان چھوٹے بچوں کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں پھر آپ لوگوں سے لوگ یہ بھی نوید بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نہ واشروم ہیں نہ آپ لوگوں کا نہ آنے کی جگہ ہے یہ آپ ہمیں بتاؤں گا آپ کدھر جاتے ہوتے ہو تو آپ نے اس سوال کا بھی ان کو جواب نہیں دیا پھر ان کے گھر میں جہاں بھی رو بچوں نے بچی ہوتے ہیں ان کی کھیلے کی چیزیں ہوتے ہیں ان کی کوئی اور بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی سمان نہیں ہے ان کی ایک چھوٹا سا سوٹکیس پڑا ہوا ہے وہاں پہ سمان نہیں ہوتا ہے اور جو ساتھ ہوئے ہیں شاید ان لوگوں نے یہ نوڈ نہیں کیا کہ لوگ جو بریکبینی سے جازہ لیتے ہیں تو انہوں نے وہ چھوٹا سا ایک کمرہ بھی ہے وہاں پہ انہیں کون بور بھی ہے اور یہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ تین لاکھ کا خرچہ آئے گا ہمارا پکا اگر مکان بنے گا تو کوئی بین بھائی یہ مدد کر دے تو ہم کمرہ بنا سکتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جن بین بھائیوں کے پاس پیسے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس اللہ نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے تو آپ لوگ اتنا نہیں لیں کسی اقدار کا حق کا آپ نے مارے اگر آپ ایسا جھوٹ کر کے کریں گے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو سو جھوٹ بولیں پڑتے ہیں تو پلیز حق حلال کی آپ کھائیں آپ جھوٹ اور فراڈ کر کے ہرگز نے کھائیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی وہ رزقی حلال کھلائیں ان کو جو محنت مزدوری کر کے حلال کھانے والا ان کی مومن ڈالیں کیونکہ آج کل آئے روز یوٹیوپر ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے وہ ویڈیو بنا کے پبلک کے سامنے کرتے ہیں ایسے ہمارے ویوز آئیں گے ہمارے ڈالرز بڑھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت زیادہ خونہکار لوگ ہو رہے ہیں اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا تو ابھی بھی ٹائم ہے آپ لوگ اللہ سے معافی مانگو اور صحیح سی بلوگ بنائے کرو سچے بنائے کرو جھوٹے اپنا ایسے بنائے کرو کیونکہ ایک سردی ہے اور آپ لوگ شوک آ رہے ہو کہ ہم ادھر رہتے ہیں ہمارے لوگ جانے والے ہیں سبکرائبر ہمارے ہیں وہ دیکھ کے وہ تر سے لوگ تو بہت آپ لوگوں کو کھاتے ہیں مجھے بھی آپ لوگوں کے بہت زیادہ دل دکھتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر لیکن پلیز جو سوال کچھ ہے میرے آپ کو ڈیکلیئر کر دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ پہ تو ایسی بلکل نہیں چھوٹے چھوٹے مچ سو پھول جیسے آپ کے بچے ہیں اور آپ کی جوان بیوی آپ اسے کیسے چھوڑ کے جاتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں اور آج وہ جوٹا گانڈ رہے کے کہتے تھے کہ میں اپنے جوٹے جوانے ایک بار پہنے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو کے علاوہ بھی آپ لوگ چھوڑی سی ایکٹیویڈیز گرہ کر سکتے ہیں ویڈیو میں بتانے کے لیے اتنی چھوٹے باتیں جو ہے نا وہ آج کل ویورس جوانے وہ سمجھ دا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جوٹا بھی اسام نہیں اس میں کر رہے ہیں ریپیئر کر رہے ہیں جوٹا بھی اس وجہ سے کہ کوئی بین بھائی ہمیں امداد دے دے گا تو بھائی آپ بھی اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے ہیں آپ کی وائف بھی مشاہ اللہ اچھی ہے تو پلیز آپ ایسا بلکل نہ کیا کریں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اللہ مدد کر مجھے دیجئے اجازت اللہ